بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ محترم ناظرین ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یاد داشت کو ختم کر دیتی ہیں چنانچہ آپ تجربہ کریں کہ جب مردوں اور عورتوں کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہو وہ بھلکڑ ہوتے ہیں باتیں بھول جاتے ہیں چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں کام کرنا بھول جاتے ہیں زیادہ بھولنے کی عادت عام طور پر فجر کے بعد زیادہ سونے کی عادت کی وجہ سے ہے چونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے والوں کے لیے حلال رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے لہٰذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت کچھ مل جائے گا مگر حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے ہاں کوئی آدمی ایسا ہے جس کی ڈیوٹی ہی رات کی ہے وہ اگر ساری رات جاگا اور فجر پڑ کر سو گیا تو اس بات کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا ہاں وہ اللہ والے جو رات کو جاگتے ہیں وہ اشراق کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اشراق کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے یہ بزرگوں کی عادت رہی ہے مگر فجر اور اشراق کے درمیان سونا حد تلوسہ نہیں سونا چاہیے سوائے اس کے کہ رات کو انسان اتنا جاگا ہو کہ اب بھی نہیں سوئے تو سارا دن کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہوگی پھر اس کی اجازت ہے عام عادت نہیں بنانی چاہیے بعض بزرگوں کا یہ عمل بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ اس آدمی کی زندگی کا منحوس دن ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک آدمی نے قسم کھالی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن طلاق دوں گا اب اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں قسم تو کھا بیٹا ہوں لیکن منحوس دن کون سا ہے کسی فقیہ کے پاس گیا انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہوگا تم اس دن یہ کام کر سکتے ہو بعض ایسے بزرگوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے جو وقت کے حاکم تھے مگر انہوں نے دستور بنایا ہوا تھا وہ سوچتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے لہٰذا وہ حد اور وہ تعذیرات کی جو سماتیں دینی ہوتی تھیں وہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لیتے کہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اگر پڑھ لیتا تو اس کی سزا دینا مؤخر کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی امان میں آ گیا ہے تو ہم کیوں اس کی سزا دے مسلمانوں کا معاشرے میں عشاء کے بعد جلدی سونے اور صبح کے وقت جلدی جاگنے کا معمول ہوتا ہے چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں تحجد کی وقت اگر کوئی آدمی شہر کی گلیوں میں چلتا تھا تو گھر کے اندر قرآن پڑھنے کی یوں آواز آتی تھی جیسا کہ شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح کے وقت اٹھیں عورتیں صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں اگر تحجد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں دروش شریف پڑھیں استغفار پڑھیں صبح کے وقت گھر کے اندر عبادت کرنا پورے دن کو منور بنا دیتا ہے اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت اور خصوصا نماز فجر کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین